موسیقی موسیقی ہزبولہ کی خلاف اسرائیل کا اب تک کے سب سے بڑے آپریشن کا دعوی کیا جارہا ہے سوشل میڈیا میں یہایا سنوار کی لاش کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں اسرائیل اور ہزبولہ کی بیچ میں جنگ میں اب تک کا یہ سب سے بڑا اپ ڈیٹ پتایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ حماس چیف یہایا سنوار کو اسرائیل نے مار دیا ہے اور گروبار کو سنٹرل گازہ میں اسرائیلی حملے میں حماس کے تین صدر سے مارے گئے ہیں ان میں یہایا سنوار بھی شامل ہے حالانکہ ادھکارک پسٹری کے لیے اس کا ڈی اے نے کرائے جا رہا ہے اسرائیلی میڈیا نے سینہ کے سینر ادھکاریوں کے حوالے سے بتایا کہ سنوار کی موت ہو گئی ہے اسرائیلی سینہ نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ جو تین لوگ مارے گئے ہیں ان میں سے ایک سنوار بھی ہو سکتا ہے اس کی موت کی جاج کے لیے ڈی اے نے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی اس سرجکل سٹرائک میں یہایا سنوار کے مارے جانے کی خبریں سرکھیوں میں بنی ہوئی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ حماس کی ٹاپ لیڈرشپ میں سنوار ہی بچا تھا اسرائیل پر پچھلے سال 7 اکٹوبر کو ہوئے حملے میں تین مکھے کردار تھے پولٹیکل چیف اسمائل ہانیے ملٹری چیف محمد دائیف کے علاوہ گازک میں حماس کا لیڈر یہایا سنوار شامل تھا اکتوز غلائی کو ایران میں ہانیے کی موت کے بعد میں سنوار ہی سنگٹھن کا نیاد چیف بنا تھا اور ید کی کمان سمحالے تھا آسمان سے برستے گولے اور مسائل اٹیک ہزبولہ کے لیے تباہی بن کر پٹ رہے ہیں ہزبولہ کی حالت پس ہو گئی ہے وہیں حماس کے ملٹری چیف محمد دائیف کی 13 جلائک کو ہی ایک ہوای حملے میں موت ہو گئی تھی محمد دائیف کی موت کی پسٹی ایک اگست کو ادھکارک روپ سے کی گئی اب ایسے میں حماس کی ٹاپ لیڈرشپ میں صرف سنوار ہی بچا تھا لہٰذا اسرائیل کا پین پوائنٹ سنوار کو بھول کر اسے مارنے پر نہیں لگا ہوا تھا اب سوشل میڈیا کی سرکھیوں میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہیہ سنوار مارا گیا ہزبولہ کے لڑاکوں کی حالت اسرائیل کے اٹیک کی وجہ سے پس ہو رہی ہے ایک کے بعد ایک ہزبولہ کے بڑے بڑے سوربہ مارے جا رہے ہیں اب ذرا یہیہ سنوار کا پروفائل بھی جان لیچے ریپیوزی کیمپ میں جنمہ یہیہ سنوار 22 سال جیل میں رہا نئے حماس چیف کا پورا نام یہیہ ابراہیم حسن سنوار ہے اس کا جنمہ گازہ پٹی کے دکشنی علاقے میں موجود خان یونیس کے شرنارثی کیمپ میں ہوا تھا یہیہ کے ماں باپ ایشکیلون کے تھے اور 1948 میں اسرائیل کے ستھاپنا کے دوران بڑی سنچہ میں فلسطینیوں کو ان کے پسٹینی گھر سے نکالا گیا تھا اس دوران یہیہ کے ماتا پتہ بھی شرنارثی بن گئے دو اسرائیلی سینکوں اور چار پلسطینیوں کا اپہرن اور ان کی ہتیا کرنے کے آروپے سنوار کو 1989 میں گرفتار کیا گیا اس وقت یہیہ کی عمر 19 سال تھی مقدمے کے بعد میں اسے آجیون کارواز کی سزا سنائی گئے حالانکہ سال 2011 میں اسرائیلی سینک گلاد شالٹ کے بدلے میں ایک ہزار سے زیادہ کیاڈیوں کی عدلہ بدلی کے دوران سنوار کو بھی ریہا کر دیا گیا اس وقت سنوار قریب 22 سال جیل میں پتا چکا تھا یہاں سنوار کو بہت ہی کرور بتایا جاتا ہے اور نرممتہ سے لوگوں کی ہتیا کرنے کے لیے سنوار کی چرچہ پوری دنیا میں ہے خان یونیس کا قسائی کہلاتا ہے سنوار بی بی سی کے ایک ریپورٹ کے مطابق سنوار نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے شک میں ایک شخص کو بی بی سی کے ایک ریپورٹ کے مطابق سنوار نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے شک میں ایک شخص کو اس کے بھائی کے ہاتھوں ہی زندہ دفن کروا دیا تھا حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ دفن کرنے کا کام کسی پاؤڑے سے نہیں بلکہ چمچ سے کیا گیا تھا ایسی کھوڑتا کی وجہ سے ہی سنوار کو کھان یونیس کا کسائی بھی کہا جاتا ہے سنوار کی قریبی بھی اسے خوف کھاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سنوار کی ڈکشنری میں ناشت نہیں ہے کوئی بھی شخص یعنی سنوار کی بات کو ٹال رہا ہے تو مطلب یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے ٹارچر اور کھوڑتا کا دوسرا نام تھا یہیہ سنوار 2015 میں ہماس کمانڈر محمود اسٹیوی کو ٹارچر کر سنوار نے جان لے لی تھی اسٹیوی پر سملینگٹا اور پیسو کی ہیرا فیری کا آروپ لگا تھا اور پھر کیا تھا جیسے ہی سنوار کو اس ماملی کی جانکاری لگی تو اسٹیوی کی زندگی چھین لی بتایا جا رہا ہے کہ سنوار لوگوں کو کنٹرول کرنے میں ماہر تھا آج سے پہلے سال 2014 میں بھی اسے مرد بھوشت کر دیا گیا تھا حالانکہ کچھ سمی بات سے محض ایک افوا ہی یہ ثابت ہوا سال 2015 میں یہیہ سنوار کو امریکہ نے آگتنگ کی گھوشت کر دیا تھا جانکار یہ بھی بتاتے ہیں کہ سنوار ایران کا بہت کری بھی تھا دوسری طرح ایڈی ایف کی انٹیلیجنس ریپورٹ کے انوصار پچھلے دنوں گازہ میں آئی ڈی ایف کے سینکوں نے کئی ہتھیار بند آتنکیوں کو دھیر کر دیا رافہ میں آتنکی بنیادی دھاچوں کو تبہ کر دیا اُتری گازہ میں آپریشن کے دوران آئی ڈی ایف نے ایک آتنکوادی سیل کو بھی نسٹ کر دیا اس آپریشن میں ہین گرینٹ ایکی پوٹی سیون ویسپوٹک اور ساتھی موٹار سمیت بڑی سنکھیا میں ہتھیار برامت کیے گئے ہجبولہ کے درزنوں آتنکیوں سہیت بند جیبل سیتر میں ایک بٹالین کمانڈر حسین محمد اوارا وہ مارے چھانے کی خبریں انٹرنیشنل میڈیا کی سرکھیا بنی رہی تو وہیں اسرائیلی ویو سینہ نے ایک سو پچاس آتنکی تکانوں پر خمدہ اس میں ہجبولہ کے ایلیونیشن، ڈمپ فیسلیٹی، لانچر اور آتنکی انفرسٹرکچر نشانے پر تھے اسرائیل ہجبولہ کے بیچ میں جونگ میں حملے اور موت کی روز نئی سٹرپٹر لکھی جا رہی ہے اسرائیل اپنے دشمنوں کو چنچن کر ٹارگیٹ کر رہا ہے اور ان کا خاتمہ سنشک کر رہا ہے آسمان سے لے کر زمین تک اسرائیل اپنے دشمنوں کو نیستانہ بوت کر رہا ہے فیلحال یہایہ سنبار کے مارجوانے کی خبر دینے رپورٹ آنے کے بعد کنفرم ہوگی لیکن پوری دنیا میں اسرائیل کی تازہ آپریشن کی چرچہ تو رہی ہے موسیقی موسیقی